السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بتاریخ اٹھارہ نو دو ہزار اکیس بروز سنیچر ادعو والدواء لیل امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی زیر درس ہے اور پچھلے درس میں جس موضوع کو سب سے آخر میں لیا گیا تھا وہ موضوع تھا حسنِ ظن اور حسنِ ظن کا جو بیان آیا تھا وہ دراصل اس تعلق سے تھا کہ انسان اپنے نفس کی غلطیوں سے اور غلط فہمیوں سے اور دھوکوں سے بچے تو وہ چیزیں جس سے انسان کو دھوکہ ہو جاتی ہیں اور جن چیزوں کی غلط فہمیوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے اس میں سے ایک حسنِ ظن بھی ہے حسنِ ظن سے وہ کئی شکلوں اور کئی اعتبارات سے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اس تعلق سے مختلف طرح کی باتیں مؤلف رحمہ اللہ نے پچھلے درس کی اندر ذکر فرمائی تھی اور اس موضوع پر آگے بھی انہوں نے بہت کچھ باتیں ذکر فرمائی ہیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ انہیں جتنا مختصر کر کے پیش کیا جا سکے اتنا بہتر ہوگا تو آج کے درس میں حسنِ ظن سے متعلق کچھ اہم باتیں جو مؤلف رحمہ اللہ نے پیش کی ہیں اس میں سے چند چیزیں ذکر کی جائیں گی اور اس کے بعد اسی سے لگ کر کے دھوکے کی اور بھی کچھ شکلیں سامنے آ سکتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچے گا کونسا سلسلہ اپنے نفس کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا اپنے نفس کے دھوکوں سے اپنے آپ کو سیف کرنا محفوظ کرنا اور بچنے کی تدبیریں تلاش کرنا یہ دوسرا موضوع تھا پہلا موضوع اس سے کیا تھا اس سے پہلے جو پچھلے درس کے اندر لیا گیا یہ دوسرا موضوع ہے جس کا تتمہ اور تکمیلہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہوگا لیکن پہلا جو موضوع ہے اور جس کے تعلق سے پچھلے درس میں کافی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ پہلا موضوع کیا تھا صحت مند کا انڈکیٹر صحت مند کا انڈکیٹر ٹھیک ہے پچھلے درس کا جو میں نے عنوان منتخب کیا تھا بلیک بورڈ پہ یاد ہے کسی کو حسند انڈکیٹر انہوں نے دے دیا الحمدللہ یہی موضوع تھا خیر اور شر کے اسباب کی معارفت خیر اور شر کے اسباب کی معارفت تفصیلی طور پر جی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی لیں گے اگر وقت رہا میں صرف مختصر میں اشارہ کر رہا تھا کہ پچھلے درس میں یہ دونوں باتیں زیرے گفتگو رہی کونسی دونوں باتیں پہلی بات تھی جس کا عنوان تھا خیر اور شر کے ذرائع اور اسباب کی جانکاری تفصیلی طور پر جس قدر ہماری جانکاری میں قوت رہے گی اور درستگی رہے گی اسی قدر ہمارے آمال صحیح اور درست ہوں گے اور دوسرا موضوع تھا خیر اور شر کے اسباب کی معارفت کے راستے میں پائے جانے والے رکاوٹوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا رکاوٹوں کو سمجھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ان میں صرف ہرست جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ اپنے نفس کے شر سے یہ بڑی رکاوٹوں میں سے خطرناک قسم کے رکاوٹ ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں رات میں تحجد کے وقت سجدہ کرتے بھی آپ نے کہا تھا وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِ تو اس طریقے سے دعاوں کے اندر نفس کے شر سے انسان پناہ مانگنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ باور کراتا ہے یقین دلاتا ہے اپنے نفس کو کہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن خود ہمارے اندر ہے اور وہ ہے ہمارا اپنا نفس تو یہ رکاوٹ ہے کس چیز کی رکاوٹ ہے خیر و شر کی معارفت کی بڑی رکاوٹ ہے خیر و شر کے معارفت کی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کونسی رکاوٹ نفس انسان کا اپنا نفس یہ خود رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے فتنوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور کیسے شکار ہوتا ہے پچھلے دروس میں کئی باتیں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں ہے کی نہیں انہی میں سے ایک حسن ظن بھی ہے انہی میں سے ایک حسن ظن بھی ہے اچھا گمان حسن ظن کے معنے اچھا گمان فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشِرِكْ بِعِبَادْتِ رَبِّهِ اَحَدًا رَجَا اسے کے حسن ظن کہہ جاتا ہے امید امید جو شخص امید رکھتا ہو تو رب سے خیر ہی کہ امید رکھنی چاہیے اللہ رب العالمین سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے یہ جتنا سیمپل کلمہ ہے اتنا ہی اس کے اندر پائے جانے والے جو محضورات ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا چنانچہ برائیوں پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنے نفس کو تسلیہ دینے کی کوششیں کرتا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اس نے ظن امید امید کی لہر وہاں آتی ہے اور اسے تسلی دے جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ کرتے رہو یہ برائی کوئی بات نہیں آپ ڈھٹائی کے ساتھ ڈٹے رہو اس پر امید رکھو اپنے رب کے ساتھ اچھی امید رکھو وہ امید رکھنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حسن زن لوگ کہہ رہے ہیں لیکن کیا ہے یہ اسی کو غرور کہتے ہیں دھوکہ اسی کو مغالطے نفس کہتے ہیں اپنے نفس کو غلطیوں میں اور دھوکے کے اندر مبتلا کرتے رہنا اسی حوالے سے معلف نے پچھلی بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور آگے بھی کچھ باتیں اس کے کچھ اور پہلووں کو تھوڑا اور واضح کرنے کے لئے آگے بھی بہت تفصیل سے اس موضوع کو انہوں نے مزید نکھارنے کی کوشش کیا ہے جس کو میں بہت سمیٹ کر پیشنے کی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 49 پہ وَبِالجُمْلَة یعنی مختصر فَحُسْنُ الظَّنْ اِنَّمَا يَكُونُ مَعَنْ عِقَادِ أَسْبَابِ النَّجَاحِ حُسْنِ الظَّنْ اچھا گمان اچھا گمان کب ہوتا ہے یہ کامیابی کے اسباب کو اختیار کر لینے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کامیابی کے جو ذرائع ہیں کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ اگر انسان حُسْنِ الظَّنْ لگتا ہے تو یہ حُسْنِ الظَّنْ اپنی جگہ میں صحیح اور درست ہے یہ اچھی صفت ہے یہ نیک خصلت ہے تو حُسْنِ الظَّنْ کی جگہ کیا ہے نیک عمال کے ساتھ حُسْنِ الظَّنْ نیک عمال اچھے عمال جسے عمل عملا صالحا قرآن نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ کیا کہا اللہ رب العالمين فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا تو عمل صالح کے ساتھ نیک کاموں کے ساتھ خیر کے کاموں کے ساتھ شر سے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ اگر کوئی شخص حُسْنِ الظَّنْ کا معاملہ رب کریم کے ساتھ کرتا ہے تو یہ نیک خصلت ہے اچھی صفت ہے جو ہر نیک بندے کے اندر پیدا ہونی چاہیے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَعَ انْعِقَادِ أَسْبَابِ الْحَلَاقِ فَلَا يَتَأَتَّا اِحْسَانُ الظَّنْ لیکن حلاکت کے ذریعے اور اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حُسْنِ الظَّنْ نہیں آسکتا آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بربادی کا کام کر رہے ہیں تباہی کا کام کر رہے ہیں عذاب کو دعوت دینے والے کاموں کو آپ اختیار کی ہوئے ہیں توفان کھڑا کرنے والے کام آپ نے انجام دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ وہ آپ پر عذاب نہیں بھیجے گا وہ کیسے عذاب بھیج سکتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے تو عمل اگر برا ہے تو برے عمل کے ساتھ اچھا گمان سٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ نہیں قائم رہ پاتا یہاں پر کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ غلطیاں کر کے بھی انسان حسنِ ذن کی صفت اپنے اندر پیدا رکھ سکتا ہے اسی کو معلی فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی غلطیوں کے ساتھ برائیوں کے ساتھ تباہی و بربادی کے کاموں کے ساتھ حسنِ ذن قائم رہ سکتا ہے اور اس کے لئے سہارا کیا اختیار کیے ہوئے ہیں دلیل کس چیز کو بنا رہے ہیں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت بہت عظیم ہے یہ دلیل ذہن و دماغ کے حصے کے اندر بار بار آتی ہے وہ سخی ہے اللہ رب العالمین کہ یہاں یہ صفات پائی جاتی ہے وَأَنَّا رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبًا اور رب کی رحمت غالب ہے اس کے غصے پر اس کے غضب پر وَأَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُ الْعُقُوبَةُ وَلَا يَضُرُّهُ الْعَفُوْ اور سزا دے کر کے رب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا اور نہ سزا دے کر کے معاف کر کے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا یہ بات دراصل کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے بہت بڑا ہے اور اس کی رحمت غالب ہے اور اس کو کچھ سے بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے عذاب دے کر کے عذاب دے کر کے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیوں عذاب دے کر ہو یہ بات کچھ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امید قائم رہنی چاہیے حسین اظن برقرار رہنی چاہیے غلطیوں پر بھی قائم رہیں حسین اظن برقرار رہیں کہا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں یہ بات تو اپنی جگہ پر صحیح ہے جو باتیں رب کریم کے تعلق سے لوگ پیش کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کیوں وہ غفور الرحیم ہے اس کی رحمت غالب ہے اور اسے کوئی بینیفٹ نہیں حاصل ہونے والا ہے کسی کی اطاعت اور بندگی سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے یہ بات اپنی جگہ پر سو فیصد درست اور صحیح ہے لیکن یہ بھی قابل تعمل بات ہے کہ اس کی رحمت کہاں اور کس جگہ ہوگی کیونکہ عادل کا جو تقاضہ ہے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کہ وہ عادل کرتا ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنی مناسب جگہ پر فٹ کیا جائے ہر چیز کو اس کے اپنے مناسب جگہ پر رکھی جائے یہی حکمت کا تقاضہ ہے یہی عادل کا تقاضہ ہے تو اللہ رب العالمین جہاں غفور الرحیم ہے وہاں شدید الغضب بھی ہے شدید الانتقام بھی ہے شدید البطش بھی ہے اس کی پکڑ سخت ہے اس کا عذاب خطرناک ہے ذو عقابن علیم ہے دردناک عذاب والا ہے تو یہ دونوں ہی حقیقتیں رب کریم کے یہاں پائی جاتی ہیں اور دونوں کے لئے اس کی اپنی الگ الگ جگہیں ہیں جہاں پر پہنچ کر وہ صحیح اور درست جگہ میں فٹ ہوتی ہیں تو وہ ان کو سزا دیتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں کس کو اللہ رب العالمین سزا دیتا ہے جو سزا کے مستحق ہوں جو اعتاعت اور بندگی کے راستے پر قائم ہو اس کو سزا اللہ رب العالمین نہیں دیتا سزا اس کو دیتا ہے جو نافرمانی کے راستے پر قائم ہو وہ مستحق ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہے اور اس کے انتقام کا اس کے بطش کا اس کے عذابِ علیم کا یہ تقاضہ ہے تو اگر یہی بات ہوتی جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اچھے اچھے نامو والا اور اونچی اونچے صفات والا ہے بلند اخلاق والا ہے اگر یہی بات ہوتی لشترک فی ذالک البرو الفاجر تو اگر اللہ رب العالمین کی انہی صفات کو دیکھنا ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے اور اس کی رحمت غالب ہے اس کے غدب پر تو اس میں اچھے اور برے سارے کے سارے ایک درجے پر قائم رہیں سب شامل ہوں گے کیونکہ رب کریم کی یہ صفت جس کے تعلق سے لوگوں نے یہاں ذکر فرمایا اس میں بر بھی نیک بھی اور فاجر بھی دونوں کے دونوں شریک ہیں اگر مومن بھی اور کافر بھی دوست بھی اور دشمن بھی اگر یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان صفات کے اندر جو کی رحمت سے متعلق ہے معافی سے متعلق ہے بخشی سے متعلق ہے سب کے لئے ہے مومن ہو کافر ہو مجرم ہو نیک ہو اچھا ہو برا ہو کہتے ہیں فما ينفع المجرم اسماؤہو صفاتہو تو مجرم کے لئے یہ چیز نفع بخش نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے نام اور اس کی صفات یہ ہیں یعنی مجرم کا یہ جو مجرمانہ عمل ہے اس مجرمانہ عمل کے لئے یہ چیز قطعان فائدہ مند اور صود مند نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین ان ناموں سے اور ان صفات سے متصف ہے وَقَدْ بَاءَ بِسَخَطِهِ وَغَضَبِهِ جبکہ وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو لے کر کے اپنے کاموں کے ذریعے سے چل رہا ہے اور اس کی لانت کا مستحق ہو رہا ہے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کے اندر بے دھڑک جا رہا ہے اور اس کی تمام محرمات کو توڑ رہا ہے اس کا کوئی پاسو لحاظ نہیں کرتا تو اگر ایسا ہوتا تو اس میں سارے کے سارے لوگ شریک ہوتے صحیح کیا ہے بل حسن الظن ینفع من تاب حسن الظن اس شخص کے لئے فائد مند ہے جو گناہ اگر کیا ہے تو گناہ سے توبہ کر لے شرم سارے کی صفت اس کے اندر آ جائے پچتائے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے چھوڑ دے گناہ کے کام اگر یہ بات آ جاتی ہے کسی گنہگار کے اندر کیوں چھوڑ دیتا ہے گناہ کے کام کو پچتاوہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید رکھتا ہے رب کریم کی ذات سے کہ وہ معاف کر دے گا تو یہ امید اپنی جگہ میں ہے اور اس کے توبہ کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ برائے کی جگہ پر اچھائی کو اس نے اختیار کر لیا اور باقی عمر کو اس نے خیر اور نیکیوں کے ساتھ میں گزارا عمر کا جو بھی حصہ بچ رہا ہے وہ ایک لمحہ ہو یا برسہ برس کی زندگی اس کی باقی ہو اسے خیر اور اطاعت کے ساتھ گزارا ثم حسن الظن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن الظن رکھ رہا ہے فہذا حسن الظن یہ ہے حسن الظن جو شخص ایسا کر رہا ہے گناہ اگر کر لیا معصیت اس کی زندگی میں آ گئی غلط کام اس کی زندگی میں آ گئے لیکن اس نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بری زندگی کو اچھی زندگی سے چینج کیا اور اللہ رب العالمین سے یا امید رکھا کہ وہ اسے معاف کر دے گا تو اپنا اپنے اچھے عمل کے ساتھ رب کریم کے حسن الظن کو اور اس سے امید کی صفت کو اگر باقی رکھتا ہے تو یہی حسن الظن ہے اور اگر برائیوں پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کا تو یہ امید ہے نہیں نہیں بلکہ یہ دھوکہ ہے تو یہ ہے دونوں کے درمیان فرق حسن الظن اور دھوکہ دھوکہ کس چیز کے ساتھ آتا ہے برے عمال کے ساتھ اور حسن الظن کس چیز کے ساتھ آتا ہے اچھے عمال کے ساتھ دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ مؤلف نے پیش کی صفحہ پچاس اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَغْجُونَ رحمت اللہ جو لوگ ایمان لائے رب کے راستے میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا حجرت اختیار کی اور جہاد فِي سبیل اللہ کو اختیار کی یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ نے امید والے لوگوں کے طور پر پیش کیا ہے جن کے اندر اچھے عامال اچھی صفات پائے جائیں ان کو اہل الرجا اللہ نے کہا کہ رجا والے یہ ہیں لَلْبَطَّلِينَ وَالْفَاسِقِينَ نا کی بے عمل اور فسق و فجور کے کاموں کے اندر مبتلا لوگ کچھ ایسے ہے کہ جو اچھے عامال سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں زائے کر دیتے ہیں اچھے اور بھلے عامال کو نہ اچھا کرتے ہیں نہ برا کرتے پڑے رہتے ہیں یوں ہی ان کو بطال کہا انہوں نے کتاہ لوگ اچھے برے دونوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے والے دور رکھنے والے کچھ نہیں کرتے اور وہ لوگ جو اچھا تو نہیں کرتے اور برا بھی نہیں چھوڑتے اچھا تو نہیں کرتے اور برا بھی نہیں چھوڑتے یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں ایک اور آیت کریمہ میں جو کی سور نحل کی ہے آیت نمبر 110 فرمایا ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعد ها لغفور الرحیم یہاں غفور الرحیم کہا اللہ نے پھر آب کا رب ان لوگوں کو جو فتنے میں مفتلا ہونے کے بعد اسے چھوڑ دیے ترک کر دیے الگ ہو گئے فتنے سے جو بھی چیزیں فتنے کا ذریعہ اور سبب تھیں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اس سے الگ ہو گئے دوری اختیار کر لی ثم جاہدو پھر انہوں نے کوشسیں کیا یعنی خیر کے عامال پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی یا جہاد فی سبیل اللہ کی خیر کے کاموں میں سے ایک کام بڑا کام جہاد فی سبیل اللہ بھی اور اس پر ڈٹے رہے خیر کے کام کو انہیں صرف تلاش کیے اور اس کا پتہ لگائے یا وقتی طور پر خیر کے کام کئے بلکہ ڈٹے رہے سبر اس پر قائم رہے اِنَّا رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ لوگ جو فتنہ والی چیزوں کو ترک کرنے کے بعد پوری کوشش سے اس سے صرف نظر کرنے کے بعد خیر کی چیزوں کو اختیار کر لینے کے بعد اس پر ڈٹے رہنے کے بعد ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھتے ہیں یعنی جو کچھ ان کے بس میں ہے برائیوں سے پورے طور پر دوری خیر کے کام سے پورے طور پر نزدی کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ سب کچھ کر لینے کے ساتھ آخر میں ایک چیز اس کی ذات پر بھرپور بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اپنی مقدور بھر اپنی پہنچ بھر ہم نے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی اور کوتا ہی نہیں کی ہے تو جن کے اندر یہ صفت آ جائے وہ اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی کمیوں کو غلطیوں کو معاف کر دے گا اور ان پر رحمت کا سایہ دراز کرے گا تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے ان پر رحم فرماتا ہے جاننے والے لوگ امید کو امید کی جگہ پر رکھتے ہیں اور دھوکھے کھانے والے جاہل نہ جاننے والے وہ امید کو امید کے علاوہ والی جگہ کے اندر رکھتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو دھوکھا دینے کی ایک شکل میں اپنے آپ کو مفتلا کر لیتے اتنی باتیں ذکر کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے اسی بات کو صلف کے کچھ آثار ذکر کر کے صلف کے کچھ اقوال کو ذکر کر کے اس کی مزید تاقید کیا تاکہ یہ حقیقت ہم ذہن کے اندر پورے طور پر بسا سکیں کون سی حقیقت اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی معافی اور اس کے کرم پر اعتماد اور بھروسہ کون لوگ کر سکتے ہیں کہا نہ جاننے والوں کی ایک بڑی تعداد یہ ہے جو اسی بھروسے پر قائم رہتے ہیں حالانکہ دوسری طرف اللہ رب العالمین کے حکم کو اور اس کے نہیں کو جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اسے ضائع کرتے رہتے ہیں یعنی ایک طرف ان کی عملی زندگی اللہ رب العالمین کے احکام کے تئیں نہ کے برابر ہے اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کے تئیں ان کا اپنا ان کی اپنی جو سوچ ہے وہ امن و امان والا سوچ ڈرنے کی کوئی بات نہیں خوف کھانے کی کوئی بات نہیں سکون سے اپنا ڈٹ کر کے برائیاں کرتے رہو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے جانا ہے ایسی ذات کے پاس جس جس کے پاس سب کچھ ہے اس سب کچھ دے کر بھی اس کا کچھ بھی کم نہیں ہونے والا تو یہ کافی بڑی تعداد کا یہ حال ہے اور ایسا لوگ کرتے ہیں سلف کو اگر دیکھیں تو انہوں نے سختی سے اس سے ڈرائیا ہے چنانچہ ایک قول انہوں نے ذکر کیا مولف رحمہ اللہ نے صفحہ فیفٹی ون کہ معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجاؤ کا لرحمت من لا تطیع من الخضلان وال حمق جس کی اطاعت اور فرما برداری آپ نہیں کرتے اس سے امید رکھنا بیوقوفی ہے کمقلی ہے جس کے خلاف آپ ہمیشہ اپنے آپ کو میدان میں رکھ ہیں اس سے خیر کی امید اس سے خیر کی امید آپ اگر رکھ رہے ہیں تو لوگ اس کو حمق سے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان نہ سمجھ کرک اس کے دماغ میں کچھ ڈھلا پن ہے اور بعض علماء نے کہا من قطع عضو من کا فی الدنیا کہ جس ذات نے دنیا کے اندر آپ کے ایک عضو کو کاٹنے کا حکم دے دیا تین درہن چوری کی وجہ سے صرف کتنا درہن تین درہن چوری کرنے کے وجہ سے آپ اس سے بے خوف نہ رہو کہ وہ اسی طرح کے جرم پر تمہیں آخرت کے اندر بھی سزا دے گا اس کی دنیا کی سزا دیکھو دنیا کی سزا دیکھو تین درہن کی چوری تم نے کیا تو اس نے کاٹنے کا حکم دے دیا اور بھول جاتے ہو کہ اسی طرح کا جرم کر کے آخرت میں اس کی رحمت کی امید پر تم اپنا وقت گزارتے ہو امام حسن حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے تو کہتے ہیں مجھے خوف ہے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کہیں مجھے جہنم میں نہ پھینک دے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے کچھ ایسی کوتائی ہیں کچھ جو ہماری زندگی کے اندر انسان ہونے کے ناتے سے پائی جاتی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کہیں جہنم میں نہ پھینک اس ڈر اور خوف سے ہم روتے ہیں ایک اور شخص امام حسن بصری رحمت اللہ سے پوچھتا ہے یا ابا سعید یہ ان کی کنیت ہے ابو سعید ایسے لوگوں کے مجلسوں کے تعلق سے ہم کیا کریں جو ہمیں خوف دلاتے رہتے ہیں ہمیشہ ہمیں خوف میں رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل ہی خوف سے نکل جائیں گے اندر سے ہمارا دل نکل کر کے باہر اڑ جائے گا فقال تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے جواب میں کہتے ہیں واللہ لَأَن تَصْحَبَ أَقْوَامًا يُخَوِّفُونَك قسم ہے اللہ کی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو آپ کو اللہ کا خوف اس قدر دلاتے ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا حَتَّى تُدْرِكَ أَمْنًا یہاں تک کہ آپ دنیا سے جا کر کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے یہاں بے خوف ہو جائیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو ہمیشہ بے خوف رکھیں اتمنان نہ کو سکون نہ کو کوئی بات نہیں یہاں تک کہ آخرت کے خوف کے آپ شکار ہو جائیں ایسے لوگ آپ کے حق میں اچھے اور بہتر ہیں اب اس کے بعد آپ دیکھ ہیں کہ مؤلف نے کتنی ساری حدیثیں اس مفہوم کو ذہن میں بٹھانے کے لئے پیش کی کہ وہ ذات جو دنیا میں ترہ ترہ کے عذاب اور ترہ ترہ کے مشکلات دنیا میں ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ڈالا وہ مرنے کے بعد ہمیں اسی طرح کے جرم کے بدلے میں جہنم میں ڈال سکتا ہے یہاں تک کہ خوف والی چیزیں آپ کو لاحق ہو جائیں آپ کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد دیکھیں بے شمار احادیث مؤلف نے پیش کی اور ان سب احادیث کے اندر کن باتوں کا تذکرہ ہے نبی کریم صلی اللہ سلم کو دکھایا گیا کہ کیسے کیسے عذاب لوگوں کے اوپر ان کے جرم کی وجہ سے آخرت میں دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ کو عصرہ اور میراج کے موقع پر ایسے لوگوں کے درمیان سے گزارا گیا کہ جن کے ہونٹ جہنم کی قینچی سے آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ خطباء من اہل الدنیا یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے خیر کی باتیں اور خود نہیں کرتے تھے خود نہیں کرتے تھے تو ان کے ہوت کاٹے جائیں گے اس طرح کی روایتیں آپ دیکھیں بے شمار روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں مولف نے اس مناسبت سے ذکر کیا کیا سمجھانے کے لئے کہ خوف جس شخص کو اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا آخرت کے خوف کا وہ شکار ہو سکتا ہے دنیا میں آخرت کے عذاب کو جو اپنی سامنے نہیں رکھتا آخرت کے عذاب کا وہ شخص شکار ہو سکتا ایک روایت یہاں ذکر کیا مولف نے کہ رسول کریم صلی اللہ جیبری علیہ سلام کو کبھی میں نے ہستے ہوئے نہیں دیکھا جب سے جہنم اللہ نے پیدا کیا تب سے وہ نہیں ہستے جب سے جہنم اللہ نے جہنم میں کیا چیز ہے آگ دنیا کے آگ کی طرح سے اس سے ستر گنا زیادہ اس کی لپٹ اور اس کی تپش ہے بے شمار روایتیں آپ پڑھتے چلے جائیں میں صرف کھولتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں ایک روایت صفح 65 پہ بہت مشہور روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک میل کی قریب سورج سورج ایک میل کی قریب اللہ رب العالمين قائم کرے گا قیامت کے روز کیا ہوگا تغلی من ہر رؤوس کما تغلی القدور سر پکیں گے جیسے کی ہانڈی میں سالن پکتا ہے ہانڈی میں سالن کیسے پکتا ہے آرام سے ایسے ہی سر سر پکیں گے اپنی غلطیوں کے مقدار کے اعتبار سے وہ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے کئی روایتیں ہیں ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں اور اندازہ کریں کہ آخرت کا جو خوف ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا خوف ہے آخرت کا جو عذاب ہے وہ ناختم ہونے والا عذاب ہے اور دنیا کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ فانی ہیں مختصر ہیں اور آخرت والآخرت خیر وآبق افضل بھی ہے باقی رہنوالی بھی ہے یہ صفحہ نمبر 73 پہ مولی فرماتے ہیں فہا اولائی اول خلق اللہ تسع عارو بہم نار یوم القیام یہ اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العالم قیامت کے روز جہنم میں ڈالے گا شہید قاری اور سخی مشہور روایت ہے کہے گا اے اللہ ہم نے تیرے راستے میں قتال کیا اے اللہ ہم نے تیرے راستے میں پڑھا اور پڑھایا اے اللہ تیرے راستے میں ہم نے خرچہ کیا تو کیا کہا جائے گا جھوٹ بولنا ہے یہ اس لئے کیا تاکہ لوگ اسے سخی کہیں لوگ اسے شہید کہیں لوگ اسے عالم کہیں قاری کہیں وہ دنیا میں حاصل ہو گیا اور فریشتے اسے پکڑ کر کہ کہ پھینک دیں گے جہنم میں پھینک دیں گے جہنم میں فریشتے انہیں ایک ایک کر کر سب کو پھینکتے چلے جائیں گے اس طرح کے لوگ ہیں آپ دیکھتے جائیں اور صفحہ نمبر 75 تک مولیف فرماتے ہیں اس موضوع کی روایتیں جتنی میں نے ذکر کی ہیں اس سے کئی گناہ بڑھ کر ہیں میں نے صرف نمونے کے طور پر چند روایتیں پیچھے پیش کی ہیں اور یہ چند نہیں ہیں میں نے کتنے صفحات پلٹ دی پندرہ بیس صفحات ان احادیث پر مشتمل ہیں جن کے اندر آخرت کے خوف کا ایک ہلکا سا نمونہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی نید حرام کر دیں اور جنہیں پا کر سوچ کر جان کر سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ راتوں رات بیچینی کے ساتھ کٹتے تھے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے دعائیں کرتے تھے قرآن کی آیات پڑھتے تھے آپ کے پیٹ کے اندر کی جو قیفیت ہوتی ایسے جیسے کی ہانڈی کے اندر کا کسالن کی ہوتی ہے یہ قیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی کیونکہ اللہ کی مخلوق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے سب سے زیادہ علم اللہ نے آپ کو رب کے بارے میں آخرت کے بارے میں دنیا کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو جانکاری دی تھی اور جانکاری کے گہرے نقوش اور اثرات آپ نے اپنے اوپر مرتب کی اور جس کے آثار اور نمونے ہم سیرت طیبہ کے اندر پڑھتے اور سنتے ہیں اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے